اسلام علیکم ایوٹیو فیملی ویڈیو بیکٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بہت زیادہ خیریت سے ہوں گے کیونکہ چاند نظر آ گیا ہے اور آج ہے جی چاند رات تو میں نے رمضان کی ویڈیو نہیں ڈالی تھی تو میں نے سوچا کہ رمضان کی ویڈیو جلدی سے آرڈٹ کر کے ڈالتی ہوں بٹ جو ہے میں بہت بیزی رہی اور گھر میں تھوڑی پرابلم تھی تو میں نہیں ڈال سکی اس وجہ سے تو اب جاند رات ہے میں نے جاند رات کی ویڈیو بھی آرڈٹ کرنی تھی تو میں نے ساری ویڈیو جو ہے وہ مرچ کر دیا تو سب سے پہلے تو آپ لوگ کو جاند رات بہت بہت مبارک ہو این عید مبارک ان ایڈوانس اللہ پاک آپ سب کو بہت زیادہ خوش رکھے اور خوشیاں عطا کرے آمین سم آمین چلیے جی سب سے پہلے تو یہاں پہ ہم لگا رہے ہیں مہندی سب کو پتا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہی ہوتا ہے اور یہ ہو جائے گی ہے ہماری مہندی ڈن ہم نے بلکل سمپل سی جو ہے وہ زیادہ بھری بھری پسند نہیں ہے کیونکہ بس سمپل سمپل یہ اچھی لگتی ہے تاکہ جو ہے بس یہ دو تین چار دنوں میں ہی اتر جائے تاکہ ہاتھ پھر سے صحیح ہو جائیں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ لوگوں نے مہندی مہندی لگوا لیے اور کیسی رہی آپ کی چاند رات اچانک سے چاند رات ہو گئی ہے اور جو ہے خوشی بھی ہو رہی ہے اور تھوڑا تھوڑا یعنی کہ سیڈنیس بھی ہے کیونکہ رمضان چلے گئے ہیں اور بڑا مزہ آتا تھا رمضان میں تو آئیے جی سٹارٹ کرتے ہیں رمضان میں ہم نے آج کیا کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو افتاری میں میں نے بنائی تھی تکہ میکرونی اس کے لیے ہمیں یہ چیزیں چاہیئے تھیں یہ سبزیاں تھیں کچھ اس کے لیے ہم نے پانی بائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں حلدی ڈالی ہے سریف اور سریف اور ورن ڈبل سپون آئل جب اس میں تھوڑا تھوڑا سی بابل آنے لگ جائیں اس میں اپنے میکرونی ڈال دینی ہے صحیح تکہ میکرونی اتنی آسان ہے اتنی آسان ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں صحیح جو لوگ ٹرائے کرتے رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا صحیح اب اس میں سریف اور سریف ہم نے اس کو چھوڑ دینا ٹھیک یہ بنتی رہے گی یہاں بھی بن رہا ہے شربت صحیح یہ ہے بلو بیری کا اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے اب میں آپ کو اس کی شکل بھی دکھاتی ہوں کہ یہ دکھنے میں کیسا ہے تو یہ اس طرح کا ہے کچھ اس میں تین چار فلیورز آتے ہیں اور یہ کافی مزے کا بنتا ہے جس طرح روح افضاجہ ہمیشری بغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی سیم ویسے ہی ہے اب میں یہاں پر ٹکن بنانے لگی ہوں میکرونی کے لئے تو آئل میں نے سب سے پہلے پین میں ڈالا اس کے بعد میں نے چوب کر کے لیسن ڈال دیا صحیح اس کو ہم نے تھوڑا سا بھوننا ہے اور بھوننے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی چکن بون لیس چکن واش کر کے میں نے سائٹ پر رکھا تھا اور یہ جو ہے میں نے ایڈ کر دیا اب میں نے اس کو جب تک پکانا ہے جب تک یہ سوفٹ نہ ہو جائے صحیح پک جائے پوری طرح اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں فرائے بھی کر لیتی ہوں کچھ چیزیں جی جہاں پہ میں رول سٹارٹ کر رہی ہوں فرائے کرنا تیل اچھی طرح گرم کر لیا اور ساتھ ساتھ یہ کیونکہ افتاری جو ہے وہ ساتھ چیزیں ساتھ ساتھ بنانی پڑتی ہیں تو وہ ہی جا کے جلدی جلدی بن جاتی ہے افتاری تو یہ دیکھیں چکن ریڈی ہو رہا ہے یہاں پر اور یہاں پہ ہیں جی رول اب میں یہاں پہ جو ہے وہ یہ خجوریں بنانے لگی ہوں فریش کریم کی یہ میں نے اپنی لازٹ ٹائم میں ویڈیو میں یعنی کہ آپ کو اس کی رسی پہ بتائی دی بہت سیمپل ایسے فرزیف ملی پیک کی آپ کریم رہ لیں اور یہ ہے خوپرا اور جتنی بھی خجوریں ہیں اس میں سے جو میں نے بیچ سائٹ پہ کر دی تھے صحیح اب یہاں پہ جو ہے حسن کو بھوک لگ گئی ہے بہت زیادہ اور اس کو جو ہے وہ میں سیری لیک جلدی سے بنا کر دینا لگی ہوں کیونکہ اس کو بہت زیادہ بھوک لگ گئی ہے اور وہ پہلے ہی ہفتاری کر رہا ہے تو یہ جو ہے چاول والا سیری لیک ہے یہ اس کو بہت زیادہ پسند ہے ٹھیک اور وہ سی فرزیف چاول اور فروٹس والا کھاتا ہے گندم والا اس کو پسند نہیں ہے تو اس کے لئے میں ہمیشہ نیسلیک کا پانی ہی استعمال کرتی ہوں تو اسی میں ہی میں اس کو بنا کر دوں گی جلدی جلدی سے تاکہ جو ہے وہ میں پھر سے کچن میں جاؤں اور باقی اپنا سارا کام نپٹا لوں تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کے رمضان کس طرح سے گزرے اور ظاہر سی بات رمضان میں تو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے اللہ پاک سب کے رمضان اچھے اچھے گزارے اور جس کی بھی کوئی مشکلات یہ پریشانی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دور کرے اور سب کو بہت زیادہ خوشیاں دے آمین تو اید کی ڈرائسز وغیرہ سل گئے ہیں آپ لوگوں کے یہ بھی مجھے بتائیں اور یہ جناب سیری لیک بھی ہو گیا ہے تیار صحیح تو اب میں پھر سے جاؤں گی کچن میں صحیح کچن میں جانے کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جی تو یہ ڈیٹس جو ہے اس میں میں نے کریم ایٹ کرنے کے بعد اب میں سمپل جو ہے اس میں سکھ اس کے اوپر کھوپرا ڈال دوں گی سہی اور کھوپرا ڈالنے کے بعد میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑی چھنڈی ہو جائیں تھوڑی چھنڈی ہوتی ہیں تو ہی مزہ آتا ہے اچھا یہ جو ہے میں نے لازٹ ٹائم آپ کو بہت یعنی یہ تین چار فلیورز کی جو ہے بتائیں تھی اس کا لنک میں ڈسکپشن میں دے دوں گی آپ نے اگر وہ ویڈیو دیکھنی ہو تو ضرور دیکھئے گا تو یہاں پر میکرانی کے ساتھ یہ آتا ہے سمپل مسالہ آپ نے اس کے علاوہ اور کوئی مسالہ ایڈ نہیں کرنا ٹھیک اور جی ساتھ ساتھ یہ رول فرائے ہو رہا ہے مسالہ ایڈ کر دیا تھا میں نے آلموسٹ سب کچھ ڈن ہو چکا ہے اچھا ہم لوگ یہ بناتے ہیں افتاری میں ضرور دودھ سڑا بولتے ہیں اس کو ہم پاکولا کی بوتل لے لیں آپ میرینڈا لے لیں سیوان آپ لے لیں کوئی بھی لے لیں ہمارے گھر میں پاکولا جو ہے وہ بہت زیادہ پیا جاتا ہے تو ہم یہ دودھ میں جو ہے وہ چینی مکس کرتے ہیں اس کے بعد دودھ کو اچھی طرح ہم نے تھنڈا کر لینا ہے اکثر لوگوں کے گھر میں بنتا ہوگا زیادہ سی باتیں یہ سب ہی پیتے ہیں تو اچھا جی میں آپ کو بتا رہتی ہے کہ چینی ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح اس کو تھنڈا کرنا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد پھر اس میں بوتل ایٹ کرنی ہے صحیح ہے ورنہ اگر آپ گرم دودھ میں ہی بوتل ایٹ کر دیں گے تو دودھ جو ہے اوپڑ جاتا ہے اور یہ خراب ہو جاتا ہے کس کس نے یہ پیا ہوا ہے مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ میں اور جناب دیکھے کیسا سلو مو بنایا ہے میں نے آپ دیکھ رہے ہیں نا ہگ لو یہ بھی سب کچھ ڈن ہو چکا ہے اس کو جو ہے وہ آپ فورا نہیں روزہ کھولتے ہی نہیں پیا کریں کیونکہ یہ اس میں سوڈا ڈالاو ہوتا ہے تو وہ ذرا کیونکہ آپ کا اسٹمک جو ہے بارہ تیرہ گھنٹے جو ہے وہ خالی ہوتا ہے تو خجور کھانے کے بعد کچھ اور کھالیں آپ پہلے پانی پی لیجئے اس کے بعد یہ پیئے میرا یہی مشورہ ہے کیونکہ اگر ہم لوگ فوراں کے فوراں یہ پیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ تھوڑا نقصان دے ہو سکتا ہے جی کرنے آپ یہاں پر میں ساری سبزیوں جو ہیں وہ اس میں آٹ کر دوں گی چکن میں صحیح اور ہمارا چکن نڈی ہو چکا ہے تو یہ دیکھئے پک چکا ہے اس میں جو ہے آپ میں نے میکرونی آٹ کر کے اس کو سپر سپلی مکس کر دیں اس کے اوپر آپ نے کیتب ڈالنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں جتے بھی سپائسی آپ نے کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں ہو جی تو افتار ہو چکا ہے سارا تو بس اب جو ہے آزان کا بیٹ کریں گے ہم جانے لگے ہیں ہم جانے لگے ہیں اور سوچے کہ تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں اور کچھ کہتے بھیتے ہیں تو ہم جانے لگے ہیں میکڈوانلز سی ویو والے تو چلی آپ بھی میرے ساتھ اتنا رش ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ لوگ آگیا کہ آرڈرز جو ہے وہ ٹیپ پہ لے رہے ہیں بٹ آرڈر ہو چکا ہے ہمارا ریڈی شکر یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے نیچ ویڈیو وینڈو تک پہنچنے تک آپ کو آرڈر ریڈی ہوتے ہیں ہمارے ہیں گھر واپس کیونکہ اب سہری کا ٹائم ہونے والا ہے اور گھر جا کے جو ہے وہ سہری بیری کریں سہری بیری کی تیاری کریں پھر سہری اس کے بعد جو ہے اب ہم چاہ رہے ہیں گھر ٹھیک جی تجناب میرا آنا ہوا کباب جیز یہاں پہ ہمارے قریب ہی اس کی نی برانچ اپن ہوئی تھی تو میں نے کہا چلتے ہیں آئیے چلتے ہیں یہاں پر اور یہاں کی بات بتاؤں تو کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں بڑ کچھ چیزیں بلکل بھی اچھی نہیں ہیں صحیح اور ان کے فروزنز جو ہیں وہ میں نے لیے تھے بڑ اس میں جو ہے بلکل بھی مازہ نہیں آیا اور ہاں کپ کیکس بغیرہ اچھے ہیں لیکن کپ کیکس ان کی بنیزبت مجھے ہاب نوب کے زیادہ پسند ہیں تو بس ان کے جو ہے وہ چپس ہو گئی ہیں یہ بغیرہ بس مجھے تو یہ ففٹی ففٹی لگا اور اس کے علاوہ کیکس یا کپ کیکس بغیرہ کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے ساشاس ہے اس کے علاوہ ہاب نوب ہے وہ مجھے زیادہ بہتر لگا مجھے آپ کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کون سا زیادہ اچھا لگتا ہے ٹھیک ان کے پاس جو ہے وہ برڈ دیس کا سامان بھی ہے برڈ بہت زیادہ مہنگا لگایا ہوا ہے انہوں نے جو چیز باہر پچاس روے کی ملتی ہے تو انہوں نے سو روے کی لگا ہی ہوئی ہے ٹھیک تو ان کے فروزنز جو ہیں وہ آئیے ٹرائے کرتے ہیں میں ان کو کرتی ہوں فرائے اور ظاہر سی بات ہے یہ میں ویڈیو بعد میں ایڈیٹ کر رہی ہوں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بالکل بھی اچھے نہیں تھے جب میں نے افتاری میں یہ ہم لوگ نے ٹیس کیے تھے تو یہ جو ہیں سکوائرز والے یہ پھر صحیح تھے ففٹی ففٹی بر جو رول تھے وہ تو سچ میں پیسی ضائع کیے تھے ہم نے آہ میں جلدی جلدی افتاری بناتی ہوں اور پھر باتے جاتے ہیں موسیقی 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 چائے میں بنائی ہے اب تاری کے بعد تو اس کو 10 سیکنڈز کے لیے صرف اپنے میکروفیف میں رکھنا ہے اور یہ ریڈی ہے بالکل ٹھیک اس کا ٹیسٹ کیسا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو رکھتی ہوں میں اب میکروفیو میں کیونکہ چائے میری بند چکی ہے میکروفیو میں اس کو رکھیں گے ہم 10 سیکنڈز کے لیے چلی اس کو نکالتے ہیں آئے اب اس کو کرتے ہیں جناب ٹرائے کی کیسا ہے تو اچھا تھا یہ صحیح تھا جو چوکلیٹ کے شوقین ہیں وہ بتائیں مجھے اور اب آپ کو حسن بتائے گا کہ یہ کیسا تھا صحیح ہے ہاں جی حسن کو تو بھئی یہ بہت پسند آیا ہے جی تو یہ میں نے ان کی چپس بھی لی تھی اور ان کی جو کرنکل سپائسی ہے وہ اچھی ہے ٹھیک اور جو بار بی کیو اور دوسرے ہیں تو بار بی کیو کا سیم ویبی والا ٹیسٹ ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ سیف ریپر چینج کیا ہوئے اور بی بی ہی اندر ایڈی ہیں اور یہ جو پٹائٹو چپس ہے یہ عام بیکلیس میں بھی مل جاتی ہے ٹھیک اور انہوں نے ایٹی روپیز کرتا ہے اتنا سا فیکٹ ہے اور وہ 50 روپیز میں آپ کو زیادہ مل جاتے ہیں تو اب ہے بھائی کی بردے اور میں آئی ہوں مارکیٹ صحیح تو میں یہاں پہ ذرار اور خمار میں سے لوں تو میں آج جو ہے وہ خمار لوں گی ان کے لئے تو آئیے جی جنہیں آپ چلتے ہیں ان کے بردے تھی تو میں نے سوچا کیا لیں تو پرفیومز پسند ہیں ان کو اینو پہ لیں لے خوابی كاتا کใช continu sac این لنے پہل ک coworkانی کبھی رکھا سرا تو آج رات ہے جناب مہکے میں تو زائر سی باتیں ہو رہی ہیں لیڈ نائٹ گریونگز تو ہم لوگ کرنے لگے ہیں فوٹ پانڈا اور فوٹ پانڈا پہ ہم لوگ جوسز آرڈر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے کچھ دیر پہلے کیفے فلٹ کی ویڈیو ڈالی تھی اس میں جو ہے ہم نے لوڈڈڈ فرائز جو ہے وہ ٹرائے کیے تھے اور آج ہم وہ پھر سے مانگوانے لگیں تو چلیے جی فوٹ پانڈا کرتے ہیں جس یہاں پہ میرا ایک پارسل آ گیا ہے اور یہ میں نے آن لائن ماسک منگوائے تھے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی کالوڈی کیسی ہے ون پپٹی ایچ تھا یہ اور صحیح ہے اچھی کالوڈی ہے موسیقی 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 جی تو چلیے آپ یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک کر دیجئے گا اور اگر میری چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور کومنٹ میں ضرور کیجئے گا اپنا رکھئے گا بہت سارا خیار ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں اور آپ سب کو عید مبارک اور اللہ حافظ